اچھا یہ اچھا اگر تم ہم نے یہ اعلان ہے کہ دو ڈھائی سال کا ایک بچہ ہے عدادار حسین اس کا نام ہے جس کو ملے وہ یہاں میبر پر پلچا دے وہاں ان کے بعد ساکھ لے گئے اولو باللہ من اشیق تعالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ سبحانه و تعالیٰ فی کتاب مجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسانا فی احسان تقویم السلوات انتہائی اجمال کو پیش نظر رکھ کے چند حقیقت تدوری نظر کرنے اللہ بسم اللہ کوئی تمہید نہیں کوئی دباچہ نہیں جسمانی اور بدنی آزادی موزونیت اور کاملیت نام حسن مکیہ کے جسمانی بدنی آزادی کاملیت اور موزونیت نام حسن خوبصورتی ہے زیبائی رانائی تدل ربائی ہے کہ میں خوبصورتی تی تعریف کر رہے ہیں عدبی لفظوں جملہ میں اس تو مزید وضاحت کرنا چاہنا جس تصویر دی تخلیق و تقویم ہے چاہنا مصور نے شاعری کیتی ہوئے اسنو حسنہ کیا حسن دیاں دو کسمان خوبصورتی دیاں دو کسمان سن حب دیاں دو کسمان جمال دیاں دو کسمان ظاہری اور باطن ظاہری دیکھر نال تعلق رکھ رکھ رہے ہیں کتابی چہرہ ہوئے فرخندہ بہشانی ہوئے قوسینی عبرو ہومن آہوت غلالی اکھی ہومن گلفام آرد ہومن مروریدی ڈند ہومن دوسرے باطنی ہو سنی باطنی ہو سنی مہربانی ہو سنی کبلا دعا پہ فرمین اینندی سخابت اور محبت شامی ہو سنی دوسرا باطنی ہو سنی اوکیڑا ہو سنی کردار دا ہو سنی تو سن ضائع کرن دے موڑے چو تمہیں بچا گنا سیرت دا ہو سنی رویہ دا ہو سنی اخلاق دا ہو سنی معاملات دا ہو سنی لین دین دا ہو سنی وڈن دے حیاء دا ہو سنی چھوٹیا نال شفکت دا ہو سنی ظاہری ہو سن دیکھا نال تلوک رکھ دے باطنی ہو سن اخلاق رویہ نال تلوک رکھ دے توجہ رکھا ہے نم دوسرے باطنی ہو سنی کچھ عرصے بعد مٹ جان دے ظاہری ہو سن دس پندرہ سالہ بار بولو ختم ہو جان دے گئی جوانی آیا مڈھے پا جاگ پہ یا سب پیڑا ہونکیڑھے کم آسن سونف اجوائن حریڈا کوئی آخہ ہے مہربانی کوئی آخے درد لکے دا لک کمر کوئی آخے درد لکے دا کوئی آخے چک محمد بکشا اصروں گئی موقع مہربانی 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 ظاہری ہو سن کچھ عرصے دا مہمان جوانی گلری شباب گلرا ہو سن ختم باطنی ہوسن کردار دا ہوسن رویہ دا ہوسن سیماجی وسیبی ہوسن اسنو بڑھاپا نہیں آندا یہ بڑھا نہیں ماندا کردار دی خوبصورتی دا ہوسن ہمیشہ خوشبور بڑھ کے ماحول اج موجود رہا ہے ہوسن کیڑا ہوسن چنگہ ہو یا بولو یار سائیں سائیں جی سائیں میں بلکل اجمالا اکتشاراً سائیں میں جدوں عالم انسانیت مطالق کرتا میں نو یہ دونوں حسن کٹھے نگر نہیں آنے کمال تے کٹھے نگر نہیں آنے کسے جگہ تے زہری حسن ہو سی باطنی نہ ہو سی بندہ سونا ہو سی چنگا نہ ہو سی باطنی حسن ہو سی توجہ رکھا ہے بھائی زہری تو محروم ہو سی اگر کٹھا ہو سی تھی سی تو تھوڑا 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 زہری حسن ہو سی تھوڑا باطنی ہو سی صبحِ عزل تو شامِ عبد تک میں قائناو تج فرد نے ایک پورا گھرانہ بکھے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے میں ایک خانوادہ بکھی میں ایک قبیلہ اور عشیرہ بکھے جتے زہری حسنوی میراجے برطنی حسنوی میراجے اتنا سونا خاندانے جسنا المحبت خود خدا کی دیئے مہربانی شوی مہربانی شوی اکیڑا گھرانے خاندانے تدھی توجہ قبیل خدا اور اتنے سونن محمد و آل محمد جو شبہ میراج خود اللہ ہے انہ نے سردار نواک ہے اس گھرانے نے سردار نواک ہے اس گھرانے دے سرخیل نواک ہے تو نہ ہوتا کچھ موچ بھی مالک کے سارا کچھ میرے واسطے بنائی میرے حبیب سارا کچھ تیرے واسطے بنائی ہم تے تے کچھ صرف اپنے واسطے بنائی خلقت الخلقہ لے اجلے کائنات تمہارے لیے بنائی تجھے اپنے دیدار فرحت آثار کے لیے بنائی اس نے یوسف دم عیسی ید بیضہ دار آنچے خوبا ہما داراً تو تنہا تھا بلغل اولا بے کمالے ہی کشفت دجان بے جمالے ہی حس و نجمی و خسالے ہی صلو علیہ بس کر دیں یا اگلی علیہ بسم اللہ بسم اللہ زہری حسندیاں پھر اگے دو کسم ہیں پنیادی حسندیاں دو کسم ہیں زہری باطنی ہیں اگے زہری حسندیاں پھر دو کسم ہیں حسن سبیح اور حسن ملیح سبیح سباہت تن سبو تن یعنی جیڑھے بندے دے چہرے تے سبو دے سورج نکلن دا نظارہ ہوئے کسا غوری نہیں فرما رہی ہے اس نے سب ہی یادیں ملیح مل ہونکو نمک جیڑے حسن انتہا ہوئے مگر سلونہ پن نہ ہوئے ملہت نہ ہوئے اس نے سب ہی کہنے ہیں جیتے حسنی آخری درجے دا ہوئے تے سلونہ پن تے نمکینی پن تے ملہت ہوئے اوکو ملیح یادیں جی کو ویکھر نال کچھ عرصے دے بعد بندہ راج جا گئے انہوں سب ہی یادیں تے جہندے چہرے تے زندگی تک اکھاں کھوک جا گئے ہیں عثمو بولو بجا لے جاں بجا لے جاں کبلا دعا بٹے کرنے چاہئے اسنوں ملہتہ دیں ملیح یادیں سبھی جیسے سلونہ پن نہ ہوئے حسن ہوئے سلونہ پن نہ ہوئے ملی جیسے جی حسن بھی ہوئے توجہ برگاہ رسالتیں جیو جیو رسول تے خطبہ جاری ہو ساری ہے اصحابِ گرامیوں کرامی محضود ہو رہے ہیں پھر صاحب بھی پچھے چاہے یوسف تے توڑے حسنِ فرق تے امتیاز کیا ہے فرمایا اُو سبھی ہی میں ملیحا نہیں لوگ پر نہیں لے رہے جائیں 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 یوسف سبھی ہے میں بولو ملیحا ملیحا یوسف نے کچھ وقت دیکھن دے بعد لوگ رج جاندے ہیں تجیڑی اک ایک دفعہ میرے چہرے نویک لے گئے نا ملیحا ملیحا پھر اوہ ہٹی اس سے زنانِ مصر نے محبت کی مجھ سے وہ بے دن عشق کرتا ہے ملیحا ملیحا بس میں بیان سمیڑ لے تھا یقین کرائیں میں جدو سیرت سرکار دوالم پڑھ دوں تو بکسرت روایات اور احدیث نظر آنے کہ ساڑھے رسول دا اتنا حسن و جمال آئی کہ قائنات اسنو ویک کے برداشت نہیں کر سکتے اللہ نے رسول دے چیرے تے ستر ہزار پردہ لائے ستر ہزار پردہ ستر ہزار اے جیڑا حسن دنیا ویکھے آئے اے او قطرہ تے کنی ہیں جیڑی ستر ہزار پردے چو باہر آئی ہیں سبحان اللہ اے تا قطرہ اور کنی ہیں سمندر تا پردہ اندے پیچھے آئے ایک دنیا جو ویکھیا ہے ایک قطرہ جیڑا پردہ چوباہ رہا ہے ایک کے چوئی نہیں ستر ہزار پردے پوچھا کہ حضور قدی اللہ نے اس ستر ہزار پردہ اپنے محبوب دے چیرے تُو ہٹایا یہ فرمایا شبِ مراجے گوھر ہی نہیں فرما رہے رسول نے افلاق تے قدم رکھے افلاق کی مخلوق آسمانی سماوی مخلوق مالک تیرا حبیب آئے چہرے تُو پردے ہٹا رسول دا مکمل حسنہ بکھنا چاہنے آقا فرمایا جن ستر ہزار پردے چوب رسول نے ایک پردہ ہٹایا انہتر ہزار نو سو ننانوے جب باقی آئے ایک پردہ ہٹایا رسول دے حسنہ آسمانہ تے جنوہ مارے آواز آئیے اپنے حبیب نو آگ ایک پردہ دوبارہ سچے رہے کے سٹے جس وقت دا پردہ ہٹایا سورج بے نور ہوگے چند بے نور ہوگے تاہر بے نور ہوگے مربانی سے 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 یقین نہیں ملک شاہ دینہ جعا مکتر دینے مربانی سے میرے بند توجہ توجہ رکھتے ہیں فرمایا ایک پردہ ہٹایا سورج بے نور چند تارے سیارے کواکب سوابت ایک ایرانی دانشور نے جملہ لکھے تھے تو انہیں موڈ ہوئے تھے نظر کرنا بس میں سویٹ گئے بیان سے انہیں نے علت لکھی ہے سبب لکھے کہ اللہ اپنے حبیب دے چہرے تھے اتنے پردے کیوں لٹکائے تھے کیوں نہ سب کیتے تھے انہیں فرمایا کہ دنیا دا کوئی محب اور عاشق ہوئے وہ برداشت ہی نہیں کردہ جو محبوب اس دا ہوئے تھے ویکھے ہر کوئی فرمایا اے اللہ دے محبوب اے اللہ دے میرے تھے بس میں ہی ویکھا ہاتھ بلند کر کے خدیری نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ توجہ ہے آجتاں فادر دے ہیں توجہ رکھا ہے بھائی ہر باب صرف اپنی اولاد دے باب قائنات چھ محمد علی ایسے باپ ہیں جیڑے پوری امت دے باپ ہیں اے اللہ دے باپ ہیں جیڑے پوری امت کے تے جیڑا لڑکا جتنا ہی چنگا ہووے تے باپ دہیاں نہ کرے بولو بولو کیا دن بندے تا بجو رکھا ہے بھائی کیا دن بندے تُسھی بہت پیچھے بیٹھ گئے اگے بیٹھ گئے میمبر بڑے تا بجو رکھا ہے بھائی بس میں سمیٹ میں کھڑا ہوں دو پہ تا بجو رکھا ہے اکدی لائک نہیں ہو سکتا ہمیشہ نالائک اولاد اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کر دی لائک کر دی جیڑا رسول دہ حیاء نہ کرے وہ بھی نالائک جیڑا شاہ نجف دہ اعترام نہ کرے یوسف زمانے تُسونے مگر سبی ساڑھا رسول سبیر نہیں ملی یوسف کول صرف سباہت ساڑھا رسول کول سباہت بھی ہے ملاہت بھی ہے بس بیان ختم بچ بس بڑے جلسے چاہیے ہو کچھ ہوں دے جب میں زیادہ پڑھ گیاں سے ملاہت دہ کیا میں نے سروں نہ پانو نمکینی نمک کروڑوں دہ کھانا پکاؤ میں مانا بستے تیچونڈی لون دی نہ پاؤ کھاسی کوئی اینسے ہی بولو سارے آگ سنگ خرچہ جائے امبر کستوری پاؤچا کھانا تے سونے چاندی دے ورک لا دیو نمک نہیں کروڑا بیکار ایک لکمہ تڑے سن دو جا کوئی نکھا میں بچہ سہے سلونہ پان کوئی نہیں تی نمک پورا لوگ رئیسے نہیں انگلی تو کیسے نہیں میں بڑا عرصہ سوچیں دا رہے ہیں ہی چونڈی نمک دی اتنی طاقت بھائی شامل نہ ہو بے چونڈی کروڑا دہ کھانا پکاؤ اتنی طاقت آئی کھٹھوڑا میں جدو نمک دے عدد وے کھن تمہیں کو آداد دس ہے نمک دے عدد ایک سو دس دیرمانی بیٹ ہی چونڈی پانا 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 نمک دے عدد ایک سو علی دے عدد ایک سو دی عدد ایک عدد دی تاثیر و کمال کہ ہی چونڈی شامل نہیں کروڑا دکھانا بے کار اچھا ہی تکو سمجھ نہیں آئی نمک بغیر کروڑا دکھانا بے کارے علی بغیر کروڑا سالوں دی عبادت بے کارے موسیقی 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 ٹھیک ہے مرحبا ماشاءاللہ مرحبا میلے کی اندرہ محل صاف نہیں کون مرحبا 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 یوسف سبی تھے یوسف سبی تھے ہمارے رسول ملی ہیں پوری قائنات دی خوبصورتی دے میراج دنا محمد ایک قائنات تے جڑا حسن و جمال مولا مدد بسم اللہ بسم اللہ تول اللہ عمرک سبان اللہ سبان اللہ دی خوبصورتی 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 دی خوبصورت سبحان اللہ پوری کائنات مملکت حسن دا سردار اقلیم جمال دا سلطان محبوب خدا سادہ رسول بس میں پڑھ لے بابا بیٹھ جاسے سید بزرگ مولاد مدہ میرے سجد کبی جلوہ گرن دعا بیٹھے کرنے سارے سادات بیٹھے بزرگ بیٹھے میں حلفیہ اور قسمیہ کھڑا حلفیہ قسمیہ قسم ہو گئے سوائے نبوت دے توانے تے میڈے رسول دے پورے حسن دا وارس کائنات اچھ حسن دا پتر علی اقبار سین سارچے سین سارچے نہیں سین جی بسم اللہ جی بسم اللہ پیغمبر دے پورے جمال دا وارس سوائے نبوت اور رسول حسن دا پتر جنابے جن دی عمر اٹھارہ سال ہے جی بسم اللہ میں نو کر دیں عزل تو ابت تک جی بسم اللہ بسم اللہ مجال سین عزل تو ابت تک پوری کائنات ہے پورے عالم ناسوٹ ہے پورے عالم انسانیت ہے نبی دے مکمل حسن دا وارس خلکچ خلکچ نتکچ علی اقبار رسول دے حسن دا ایک محورہ نہیں سارے اردو دا جادو وہ جو سر چڑ کر بولے ہیں اردو عدب دا سین پڑے لکھے لوگ ہیں علام اقبال دا خط ہے پڑے لکھے لوگ ہیں میر حسن دا خط ہے جادو وہ جو سر چڑ کر بولے یا کوئی دشمنی من نہیں علمہ تے میرا ہاتھ یہ لئے لئے شہزاد علی اقبار ٹیوبہ کربلہ تے اپنا رہوارہ روک ہے نا تے نو لکھ دونے کی اکھا سا حال میں مبارز میرے مقابلے جنگ کرن کون آسی یزیدی فوج دے جرنیل ابن سادہ دے جلدی کر چہرے تو نکاب ہٹا اسی ویکھیے تیری عمر کتنی پھر تیری عمر دا جوان بھیجے سن تاریخہ دیے شہزاد دے چند پر دے ہٹائے علی اقبار دے حسن جلوہ مارے جزیدی فوج تلواراں زمین تے سٹیاں اپنے جرنیل نو آدیاں اتنا بڑا دوکھا ساڑے نا یہ لئی نہ دے کیڑا دوکھا فوج آدی ہے تو تا آخ آئی جو کربلہ حسین مارنے یہ تا نیاکھا کربلہ حسین نا 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 قتل کر لے اور ظالم ویفت سای گھوڑے تے حسین نا 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 محمد آئے بیٹھے مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی یہ تا خود رسول آگیا ہے حسین پیارا ہانے بہت زیادہ بچڑے دی غربت دے کے امداد وستے آئے بیٹھے عمر ابن سعید کو دسنا پی ہے کہ حسین دا نانا نہیں حسین دے نانے لی شبیع ہو بہو رسول دیا شکلہ شباہت والا حسین دا بیٹھے جی مجالس ہے سچی گا صحیح گا صحیح گا فقیر ہو گیا ہائے 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 قسم بخدا اگر ساری تھوڑی جائی معرفت بلند ہو گئے نا تجیب بزرگ ڈسیندے پہ جو ہستی فقیر ہو گئی آئی انہ دے غم میں چسند دنیا تو بے نیاز ہو کے فقیر ہو گئی بڑا عرصہ ہو گئے انہوں میں کو بھی مجلس پڑھ دیں ہوں کافی سارا ٹائم ہو گئے تری پین تری سال چنگا بھلا وقت ہے شاید امکانی حد تک کوئی مقتل دے کتاب ہو سی جیڑی تلاش کر کے نہ پڑھی ہو گئے میں اتنے عرصہ کو تو بینی دے ٹائم دورانی ہے جو حلفیہ قسمیہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو علی اکبر تے حسن زیادہ ہے یا جوانی زیادہ ہے نہیں فیصلہ خدا سخن میر انیش گناہگار لوگ کمزور لوگ ہمیشہ ننگ شہیت رحمان والے لوگ یہ بڑے مقبول بارگاہ آل محمد زاکر ہیں میر انیشہ دے دشمن ہی ہیں دشمن ہر ہر با استعمال کر دے ہر شاید جائز دشمن ہی ہیں دشمن نو نقصان پہنچان دے دشمن نو بدوائیں بھی بندے کر دیں لڑنا سنگے نا بدوائیں کر دیں انہوں لٹ پہ جاوے یہ دا مال ختم ہو جاوے یہ مر جاوے میر انیشہ دے زمانے والو دشمن ورستے ہر بدوائیں کر آئے یہ کدی نہ کھائے جو دشمن دا جوان پتر مرے آدھے جوان پتر دی موت بوں گاوک کیے یہ صرف خاتون دے بچڑے ہوسائن دا کام آ جائے اکبر جائے جوان آپ تیار کر کے میدان بے خدا نہ دکھائے دشمن کو بھی پسر کا دا دشمن دے جوان پتر نہ مرے وہ میں صدقے تھی وہاں آرجی حسین شیخ مہدی نام دے زاکر جو پڑے آ قبر حسین دی حل بے مجاور دور کے آیا شیخ مہدی دے بازو پکڑے شیخ صاحب بس کرو یہ لگ پھر نہ دہرانا وہ سامنے دیکھو حسین دی کبر جو خون بے میرے نال بولو میں تو ان کوئی تکلیف نہیں نہیں تھی فضائلیں چی مسائد دی تمہیدیں چی ایک گلدہ جواب لوگ یہ دا سونا تے جوان کوارا پتر ہے جہاں دے دکھ آجی کبر اچھ نہیں برداشتا یہ دسویں دے دن جہ دن زین تو لتھا ہو سی زیف باپ تے کڑھا اثر ہوئے دو اثر میں ویکھن اس وقت دے متعلق تک یہ اکبر دی شہادت نال حسین تے ہوئے اثر اوئے میں تو ان دسونا چاہنا ہر انسان دی زندگی دا آغاز بچپانے بچپن مکدے تا پھر جوانی ہے جوانی ختم ہون دی ہے پھر بڑھا پہ زیفی ہے یہ دی زیفی ہے نہیں یہ مکمل پہلے دن نہیں آن دی اہستہ اہستہ زیفی آن دی ہے زیفی نو مکمل ہون وستے پندرہ وی سال لگ دیں جدو پندرہ وی سال گزر سن زیفی دیں کمر جھوکو ویسے قدم گھٹو ویسے دنائی بھی کمزور ہو ویسے پورا ساری صفائد پوری دھڑی بھی مکمل زیفی وستے پندرہ وی سال دا عرصہ لگ دیں یہ میڑا اہلی اکبر دے استاد عباز دے علمہ تحت تھے یہ لئے اکبر میدان چاکھے نہ میں کوئی برچی لگ دیں گے صدقے صدقے سبحان اللہ حسین اپنے خیام جھ کھڑے ہیں اکبر آکھے بابا میڈا آخری سلام حسین دون شروع کید منبر دی کلسہ میں خیمہ کولو اکبر دی لائی دے پونچر تک حسین دا سارا ساری صفائد کمر جھوک گئی آئی دہڑی صفائد ہو گئی آئی دے جواب نے بابا بدہ گلے میں شاہد جوانی یا مانو سوائے اس غم دے کوئی غم نہیں دیکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 صدقے تھی ماں شاید میں آجا ہی سمجھا نہیں سکتا جڑی زیفی واسطے پندرہ ویس سال لگ دے حسین تے او حالد ہکلم ہے جوڑے پورا ساری صفائد پوری ریش یہ تاری صفائد کمر جھ خم قدم گھٹ گئے غلطہ کھا زبان گھنگی ہوئے میں تو قسمیں یلی اکبر دی جوانی تے حوسم دی یہ تب پہلا اثر آئی دوچا سر کیے لہوے ون کربلا پرانے سفر نام زائرین دے پڑکے دے مقتل تے خیماندہ سفر ساڑے پنچ فرلانگ دے ایک فرلانگ دوسو گزد ہوندے اے ڈیو کھی موتا ہی حسین اسدی علی اکبر دی خیمت و اکبر دے پہنچندہ گھ ٹردی جا حسین ستر دفعہ جھنے جھنڈا اٹھی دا ود قدم چھنڈا وات جھنڈا اکبر میں کو نظر کچھ نہیں ماتن تیرے مذہب اچ عظیم عبادت تے سینے تے حق مارا کہاے علی اکبر پردے یقیناً سونے شہداد دی ماہ آئی بیٹھیں جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں خود رکھ نہیں ہوں تاکہ ایک آل میں پچھلے مجمع تاکہ پہنچا سکتا جی جو میں شہداد دے دکھ پڑ دے مومن منت کر دے ہاتھ بڑھیں پھر پڑ ملیاں خیواس پونیاں جگرتے نشتر چل دے میں آدھیں جی میں اتھاں بیٹھ سر ہونے نکبر کوں کاش کربلا ڈہمیں دے دی کوئی ہو گیا جی ربیا کہیں دی مکان نہ دے ویا توڑے اتنا تاکیا دے حسین ترے اکبر دے وڈے ارمان صدقے صدقے سے یہ جی صائی حاصلہ بابا یہ جوان بچ ہے نا سبان اللہ اہل اکبر دی جوانی دے صدقہ توڑی جوانی مابید ومامون مابید میرے لفظ نہیں میں تا پڑ کے رسیندہ کر رہاں اللہ ماں محمد اقبال دے استاد شیخ عبداللی حروی تہرانی ایرانی بہوں وڑے عالم ہیں لاہور انہ دا پیامہ مجلس ویچے پڑھ دیا ہی قضادار کھڑا ہے کی بھلا فا تو بڑا عالم ہندے چھ کوئی نہیں بنگال بہار چھ کوئی نہیں اے فرماؤ دسویں دے دن حسین نوکی سے شہید دی مکانی ملی ہے فرمایا ہاں ملی ہے کہیں دی فرمایا الیکبر دی مومن رو کیا دے اتھاں تا سارے دوسمن آئین پھر حسین کو بچڑے دا پورسہ کا اینڈیت ہے کی بھلا دا امامہ کھول کے گالے ہی ڈٹھا متھا منبر تیا لگا رو کے فرمایا لوگ تا ہستی آئین بھلا ہووے علی اکبر دے گھوڑے اکاب دا جیڑا سر جھکا گے حسین کو لائے آدے تیلو اکبر دا پورسہ کا اینڈیت ہے زرہ میلے گالے چھو باہی پا میں تیلو اکبر نو پرچامان آیا حسین گھوڑے دے گھا لے چھو باہی چپایا رو کیا تا کھڑے ہی کھل سن زائفی دوچھا ملک پر آیا تریجہ آس رہائی بھاج گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں شرما دے گیٹھے ہو سارے گلوں کے چھوڑے دا پہ فتل کر سو جوانیاں مانو سبحان اللہ سبحان اللہ حسین 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 اللہ بس لیادہ پاڑ گیا جی جی اچھا جی بالکل جی جی حسین دی یا کلام پہلے اکھانی بینائی مکدی ہائے 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 یہ آدھے پین زائفی ہے اکھان دی بینائی سب تو آخرے چھو مکدی ہے اکبر دی موت کو اتنی اوقی آئی حسین دی سب تو پہلے بینائی کمگور سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھاں بھائی ایک ڈوڑھے دی دو مصرے بھائی سنو چا بس ساتھاں کتنی ہے جھائی تے حسین جھنن چونکہ حسین قرآن امامت ہے قرآن ناتے کے اس وقت تے جھنن دا لفظے دہان رہنا کمزور لفظے عدد دے میزان تو چھوٹا لفظے کتنی ہے جھگا تے حسین جھنن بولو بولو یار میں مکہندہ پھین ستر جھات پچھو سکلائن حسین کتنی ہے جگہ تے اٹھے انہتر دفعہ حسین جھنے تے اٹھے آخری دفعہ حسین جھنے ممبر دی قصہ میں اٹھ نہیں سکے پچھو سکلائن طاقت مگ گئی آئے قرآن دی قصہ میں امام دی طاقت کا دہن نہیں مکنی طاقت آئی آخو سکلائن وقت کیلی مجبوری از کیوں نہیں اٹھا آخری دفعہ قرآن دی قصہ میں آخری دفعہ اٹھو جھنے جی تو ایلی اکبر دی لاش نظر آن دیا حسین وے کھیتاک ورد دویں ہاتھ جگر تے ہونو حسین اٹھیں نہیں سکا آخو سکلائن اگلے قدم کینے آئے میڈے لفظ نہیں ہی کیرانی دانش ورد لفظیں حسین بالین پیسار زانو پہ زانو رشید اگلے قدم حسین پیراتے نہیں ارکان دل ساڑے کچھی دے بزرگ دا کے رہے ہیں بہن سونا لکھ دیا ہیں باندچ بڑی سلاست اور سادگی عقیدت ہوں میں تو انہوں نے کلام تو محسوس کیتا ہے جو امام علی شاہ شفیق دا کلام ہے میڈے عزید ان سب در کربلہ ہیں سرائے کی مرسیت محقق ہیں انہاں کھ نہیں سکلیں انہاں دا بند نہیں ایک غلام ہے در فیدہ دبیر پنجاب دا بند جڑے سہیں سید علی شاہ دے شگردن چوان انہاں لکھے جنہاں حسین آئین ایلی اکبر دیالت کے لیے او فرمین دین وگریاں ظلفاں ایلی اکبر دیاں شارتو اچ تردیاں دیچیاں ہاتھ مار کے سید دھرتی تے تچا ساروی چپایاں سجیتن لی حسین تے کیے بچڑے دی مار سنگے آدل اٹھی وہ میرا سونا بچڑا پیڑی بین دو لکھوں آ چیتنگاں جیڑی آدھی آئی سطوی دواگا آئی ہون تردہ ہمیں بھی ڈھال مک گئی اللہ اللہ آدھائی مجمعین رب صلی اللہ محمد و آل محمد جیو 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 آدھائی مجمعین آدھائی مجمعین آدھائی مجمعین